تازہ خبروں اور تجزیوں کے لیے ابھی وزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.khojiTV.tv نظمی گرامی حکومت نے نئے آرمی چیف کی تائناتی کا پروسس 20 اکتوبر سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نواز شریف نے نئے آرمی چیف کا نام بھی فائنل کر لیا ہے سابق صدر آصف زرداری کی جانب سے کی جانے والی تمام کوششیں رائے گاں گئے کیونکہ وہ جس شخصیت کو نیا سپاہ سالار بنوانا چاہتے تھے نواز شریف نے انہیں آرمی چیف لگانے سے صاف انکار کر دیا ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ آرمی چیف نے جو نام ریکومنٹ کیا نواز شریف نے بھی اسے مصرد کر دیا ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر نواز شریف سب کی جانب سے بھیجے جانے والی تجاویز مصرد کر رہے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں کون سا نام ہے وہ کس لیفٹیننٹ جنرل کو نیا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں حکومت نے پاک فوج کو بیسیت ادارہ تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے کیونکہ آرمی چیف کی تائناتی یا تقرری تو ہر تین سال بعد ہوتی ہے لیکن اس بار کی اپوائنٹمنٹ کو جس قدر متنازع اور سیاسی اسٹبر نے بنایا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اور اب تو انہوں نے باقاعدہ طور پر نئے آرمی چیف سے متعلق لابنگ تک شروع کر دی ہے دوستو حکومت یہ وزرعظم کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ بھیجی گئی سمری میں سے کسی کو بھی نیا آرمی چیف لگا دے لیکن بھانمتی کے کمبے نے اس عام ترین تائناتی کو اس قدر پولرائز کر دیا ہے اور یہ سب لابنگ وغیرہ یہ کسی کی محبت میں ہرگز نہیں کر رہے بلکہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے سابق وزرعظم نواز شریف پر یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہرگز اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے بلکہ کئی سال پرانی عداوت اور بغز دل میں رکھتے ہیں وقت آنے پر سارا حساب چکا دیتے ہیں اب نواز شریف نے بیٹی کے لندن پہنچتے ہی اگریسیف موڈ میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے جو باتیں منوانی تھی وہ منوائی جا چکی ہیں تمام فیصلے ریورس کرائے جا چکے ہیں مریم نواز کو بریت مل گئی پاسپورٹ بھی واپس ہو چکا ہے مریم نواز اپنے والد کے پاس پہنچ گئی ہیں اور جلد نواز شریف کی سزا بھی کالا دم ہو جائے گی اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے اور دوسرے فریق کو بلکل بیک فٹ پر دھکیل دیا جائے تازہ ترین پریس کانفرنس میں سابق بدریازم نے ایک بار پھر گجنہ والا جلسے کی یاد دلا دی نواز شریف نے اداروں پر حملے کیے اور عدلیہ سے متعلق انتہائی تذہیق آمی زبان استعمال کی نواز شریف اس قسم کی الزام تراشی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس پر تفصیلی ڈسکشن کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ایک اہم ترین ڈیویلپمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ سندھ میں بل آخر نئے گورنر کی تائناتی کر دی گئی ہے کامران ٹی سوری نئے گورنر سندھ مقرر ہو گئے ہیں لیکن اس تائناتی پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کا کھورا بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہا ہے دوستو کامران ٹی سوری نے سیاسی کیریئر کا آغاز پیر پگاڑا کی مسلم لیگ فنشنل سے کیا تھا اس کے بعد وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے الطاف حسین کی جانب سے کی جانے والی متنازد ترین تقریر کے بعد وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنویز بن گئے دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے سینٹ الیکشن میں کامران ٹی سوری کو سینٹر کا ٹکٹ دیے جانے کے معاملے پر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار میں اختلافات شدید ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو ایم کیو ایم پاکستان چھوڑنی پڑی جس کامران ٹی سوری کی وجہ سے فاروق ستار نے ایم کیو ایم چھوڑی اسی متحدہ نے ٹی سیری کو اب گورنر سندھ بنوا دیا حالانکہ پی پی سے کیے جانے والے معایدے کے بعد ایم کیو ایم نے گورنر کے لیے نسرین جلیل کا نام تجویز کیا تھا اب خبریں یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کامران ٹی سوری کا نام تجویز کیا گیا تھا اور ان کی ہدایت یا حکم پر ہی انہیں گورنر سندھ لگایا گیا ہے معروف تجزیہکار میجر آدل راجہ ریٹائر نے بھی اپنے ٹویٹ میں سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے انہوں نے صاف لفظوں میں دعویٰ کیا کہ سندھ میں سعودہ مسٹرز زید نے کروایا اب کامران ٹی سوری کو بلدیاتی انتخابات سے این پہلے گورنری دلانہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے اور جس جانب انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ انتہائی تشویش ناک صورتحال ہے دوستو سابق وزرعظم نواز شریف نے میڈیا نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو کی جس میں انہوں نے پھر گجران والا جلسے کی تاریخ دورا دی اس نام نہات پریس کانفرنس بلکہ فرماشی انٹرویو میں پاک فوج پر میزائلوں سے حملہ کر دیا وہیں عدلیہ پر بھی خودکش بمباری کی تین مرتبہ کے وزرعظم رہنے والے نواز شریف کی خود اعتمادی کا عالم یہ ہے کہ اس نام نہات انٹرویو یا پریس کانفرنس سے پہلے تو مریم نواز نے من پسند صحافیوں کو اپنے بھائی حسن نواز کے دفتر بلوایا ان من پسند صحافیوں کو بھی مرضی کے سوالات کرنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی بلکہ کیلبری کوئن کی جانب سے جو فرماشیں کی گئی وہی سوالات پوچھے گئے مسلم لیگ نون کی جانب سے خود نواز شریف کا انٹرویو ایک روز پہلے ریکارڈ کیا گیا جن صحافیوں کو مدو کیا گیا تھا انہیں اس انٹرویو یا گفتگو کی ریکارڈنگ تک کی اجازت نہیں دی گئی تھی ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مریم بی بی نے صحافیوں کو صاف اور دو ٹوک الفاظ میں ہدایت کی تھی کہ نواز شریف سے کوئی مشکل سوالات نہ پوچھے جائیں صرف ایسے سوالات پوچھے جائیں جن سے ہماری مظلومیت ظاہر ہو اس فرنڈلی انٹرویو کے درمیان بھی نواز شریف کے کئی مرتبہ ریٹ ٹیک کیے گئے اور مریم نواز بار بار مداخلت کرتی رہی اس گفتگو میں نواز شریف صرف اور صرف اپنا رونا روتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کی گفتگو کسی بھی لحاظ سے ایک سابق بدریازم کی گفتگو نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک شکست خوردہ شخص کی باتیں تھی جسے صرف اور صرف اپنے دکھڑے سنانے کی فکر تھی حالانکہ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے سیاسی ادم استحقام پر بات کرتے خدشات اور غیر یقینی کے بادل کب تک چھٹ جائیں گے اس حوالے سے بات کرتے معیشت کی بہتری کے لیے فوری طور پر اٹھائے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتے وطن واپسی کے حوالے سے پورا ایکشن پلان قوم کے سامنے رکھتے رجیم چینج آپریشن سے متعلق بات کرتے بلکہ ان کی ساری گفتگو میری بیٹی میری اہلیا میری والدہ میرے بچے اور میرے بھائی تک محدود رہی اس قسم کے لوگوں نے پاکستان کا پوری دنیا میں مزاق بنا دیا ہے عالمی رانوما بھی اس قسم کی سطحی گفتگو سن کر سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں اس قسم کے مسکرے و کمران بن جاتے ہیں دوستو اب کچھ ذکر ہماری ٹاپ سٹوری کا سینئر صحافی احزاز سید نے بہتی بڑا دعویٰ کر ڈالا ہے احزاز سید ایک بہتی بہترین اور پروفیشنل جنرلسٹ ہے جن موضوعات پر وہ لکھتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے راولپنڈی آپارہ بلکہ پوری ملٹی سٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ تعلقات ہیں اب انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف لگانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے جبکہ موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کسی اور کو لگوانا چاہتے ہیں دوستو جنرل آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر آدل راجہ صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ نئے سپاہ سالار کی تائناتی کے لیے اس وقت لابنگ زوروں پر ہیں آدل راجہ نے ایک میجر جنرل کا نام لے کر باقاعدہ آئی ایس پی آر سے سوال کیا کہ ادارے کو اس معاملے پر وضاحت کرنی چاہیے کہ کیسے کسی جنرل کو آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کی جا سکتی ہے اب سے پہلے پاگ فوج میں ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن اگر یہ لابنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تو پھر ادارے کی حیثیت پنجاب پولیس کسی ہو جائے گی لیکن ہمیں یقین ہے کہ پاگ فوج انتہائی منظم ادارہ ہے اور اس کا اپنا سیکیورٹی کا نظام بہتی بہترین ہے وہاں اس سب کی گنجائش نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے اس پر وضاحت آتی ہے یہ خاموشی سے ایکشن لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین سمامین تازہ خبروں اور تجزیوں کے لیے ابھی وزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.khojiTV.tv موسیقی